بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے صحابہ کرام غزوہ بدر میں شامل ہونے کے خواہش رکھتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے جہنم سے محفوظ کر دیا ہے ان میں سے ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور ہندوستان کو فتح کرے گا لیکن غزوہ ہند کی فتوحات کیسے اور کب ہوں گی ناظرین پاک بہارت جنگ کی یہ پیشنگوئی آج سے قریباً آٹھ سو پچاس سال پہلے حضرت نعمت اللہ شاہ نے فارسی اشار کی صورت میں بھی کی ہے جو آج تک حرف پہ حرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے صدیوں پہلے حضرت نعمت اللہ شاہ نے جو پیشنگوئی کی ان پر غور کریں تو انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے مستقبل کی باتیں کرنا کیسے ممکن ہے لیکن اللہ کے ولی حضرت نعمت اللہ شاہ کی ایک کرامت غزوہ ہند کی ابتدا کے حوالے سے تاریخ میں یوں ملتی ہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی مشرکانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا اس خلفشار کے وقت بود پرست قوم کلمگو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ کہر و غزب کے ذریعے جابر ہوں گے یعنی وہی سب جو موجودہ حالات میں ہو رہا ہے یا ہونے گا رہا ہے پھر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ اپنی مدد کے لیے شمال مشرک کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی آپ سب ہی جانتے ہیں کہ شمال مشرک میں چین واقع ہے جبکہ کشمیر پر بھارت کی جابرانہ قبضہ کے بعد چین نے بھی لدہ کو اپنے ملک کا حصہ قرار دیا اور بھارت کو وارننگ دی ہے کہ لدہ سے نکل جاؤ ہم صرف پاکستان اور کشمیریوں کی وجہ سے چھپ تھے یعنی چین بھی پاکستان کے ساتھ بھارت کے سامنے کھڑا ہو چکا اور جب پاکستان کشمیر کے لیے بھارت سے جہاد کرے گا تو چین ہماری بھرپور مدد کرے گا حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے جس وقت یہ پیشنگوئی کی وہ کشمیر میں آباد تھے اور اپنے آپ کو کشمیری کہتے تھے اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ کشمیری بھی لکھا جاتا ہے حضرت نعمت اللہ شاہ ماضی کے بارے میں پیشنگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنگی ہتھیار اور جنگی کاروائی کا ماہر لشکر آئے گا جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی اس پیشنگوئی میں جنگی ہتھیار اور جنگی کاروائی کا ماہر لشکر کا اشارہ یقیناً افواج پاکستان کی طرف ہی جاتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خطے کی سب سے ماہر اور جدید ہتھیاروں سے لیس لشکر صرف افواج پاکستان ہی ہے پھر مزید فرماتے ہیں کہ ترکی، عرب، ایران اور مشرق بستہ والے امداد کا جذبہ سے دیوانہ وار آئیں گے پہاڑوں، بیابانوں اور سہراؤں سے عراب بھی آئیں گے یعنی غزوہ ہند میں ترکی، عرب، ایران اور دیگر مشرق بستہ سے مسلمان دیوانہ وار ہماری مدد کے لیے آئیں گے اور اس جہاد افضل میں بھرپور شرکت کریں گے پھر فرماتے ہیں کہ چترال، نانگا پروت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تب کا علاقہ میدان جنگ بنے گا اس پیشنگوئی میں حضرت نیمت اللہ شاہ ولی اس علاقوں کا ذکر کر رہے ہیں جو میدان جنگ بنیں گے اگر موجودہ حالات اور ہندو انتہا پسند فوج کی نکل و حرکت کو دیکھیں تو زیادہ تر انہی علاقوں کے پاس پاس بھارتی فوج کسرت سے موجود ہے جبکہ ہندو انتہا پسند بھارتی حکومت گلگت اور آزاد کشمیر پر ممکنہ حملہ کا بیان بھی دیتی نظر آ رہی ہے پھر فرماتے ہیں کہ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجہ ہو جائیں گے یہ سب ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے جو چونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح رات و رات غلبہ حاصل کر لیں گے میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی اس پہ شین گوئی میں حضرت نیمت اللہ شاہ ولی مسلمانوں کو کشمیر فتح کرنے کی بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ترکی، چین اور ایران اور تمام مسلمان مل کر حملہ کریں گے اور رات و رات کشمیر فتح کر لیں گے پھر مزید ماضی کی بشین گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل کابل بھی کافروں کو قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے سرحد کے غازیوں سے زمین مرکد کی طرح لرزیں گی وہ مقصد حصول کے لیے دیوانہ وار آئیں گے یہاں اہل کابل سے مراد افغان طالبان ہیں یعنی سرحد کے غازیوں اور افغان طالبان مل کر کفار کے خلاف زوردار جہاد اور دیوانہ وار یلغار ظاہر کریں گے اللہ اکبر پھر فرماتے ہیں کہ عام و خاص سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیادتی ہوگی غازیانہ دلیرانہ اور فتحانہ انداز سے کفار کے خلاف جہاد میں کامیابی کی نشانیوں کے باوجود ایک نامعلوم غم کے لیے تمام مسلمانوں کا باہم جمع ہونا تشویشناک نظر آتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ فریضہ حج کے بعد اور عد الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقہ کو حاصل کر لیں گے جو انہوں نے غاسبانہ زبط کیا ہوا تھا پھر فرماتے ہیں کہ دریائے اٹک کافروں کے خون سے تین بار بھر کر جاری ہوگا موجودہ دور میں دریائے اٹک دریائے سندھ کا ہی نام ہے جو بندوں کے خون سے تین بار بھر کر بہے گا جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک انتہائی خون ریز جنگ کو ظاہر کرتا ہے اگر جگرافیائی اور واقعاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو اٹک پشاور سے پنتالیس میل دور واقع ہے لہذا یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے کہ بندوں دریائے اٹک تک کیسے پہنچیں گے جبکہ دریائے سندھ کی مغرب میں صرف صوبہ سرحد قبائلی علاقہ افغانستان اور چند آزاد جمہوری ریاستیں ہیں جو مسلمانوں پر مشتمل ہیں تو کیا اٹک کے کنارے کفار کی مضاہمت صرف یہی مغرب کی جانب سے آنے والے مسلمان کریں گے پھر مسلمانوں کی فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پنجاب شہر لاہور ملک کشمیر نصرت شدہ دریائے گنگا اور دریائے جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غائبانہ قبضہ کر لیں گے خوبرو لڑکیاں اور حسین دل ربائیں مجاہدین مالِ غنیمت کے زمرے میں اپنی ملکیت میں لیں گے اس کام کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی جری افوار فتح حاصل کر کے خوش ہو جائیں گے یہ لڑائی چھے ماہ تک انسانوں کے بیٹ چلتی رہے گی مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے فاتح ہوں گے اس پشین گوئی میں مذکورہ سوبے علاقے اور شہروں کے نام بالواسطہ طور پر نہ صرف دریائے اٹک کے خونی مارکہ میں مسلمانوں کی فتح کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ دشمن کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پنجاب، لاہور، کشمیر اور ہندوستان کے اندر دریائے گنگا اور دریائے جمنا کے درمیان دعابہ کا وسیع علاقہ اور مشہور شہر برجنور پر مسلمانوں کا غائبانہ قبضہ ظاہر کرتے ہیں جس کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے مسلمان فاتح ہوں گے حضرت نعمت اللہ شاہ علی کی اس کے بعد کی پیشنگوئیوں میں تیسری جنگ عظیم کا ذکر آیا ہے جس میں دو الف یعنی امریکہ اور انگلینڈ میں سے ایک الف یعنی انگلینڈ کے تباہ ہونے انتہائی محلق آدشی ہتھیاروں کے استعمال روس کا چین کے ہاتھوں تباہ ہونا حضرت امام مہدی کا ظہور درجال اور حضرتی صالح سلام کے ظہور کے بعد قیامت تک کی پیشنگوئی کر رکھی ہے ناظرین ٹوپک کے مطابق اتنی پیشنگوئی اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ غزوہ ہند کی افتدا ہو چکی ہے بھارت نے کشمیر پر جابرانہ قبضہ کر کے بھارت میں شورش کو جنم دے دیا ہے جو غزوہ ہند کی بنیادی وجہ ہے یہ وہ جنگ ہے جس کی فتح کے بشارت چودہ سو سال پہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی بے شک یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا بلکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور اشارت فرمایا ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹائے تو میں ایک آزاد ابو حریرہ ہوں گا کہ ملک شام میں اس چاند سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں رابی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا بہت زیادہ مشکل بہت زیادہ مشکل حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غزوہ ہند کے دوران دریائے اٹک تین دفعہ خون سے لال ہو جائے گا سرحد کے غازیوں سے زمین کانپے گی دلی اور کشمیر فتح ہوگا اور امام مہدی کا خیمہ غوطہ میں ہوگا غزوہ ہند آخری فیصلہ کنمار کا ہوگا مشایخ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قائد عظم کے خواب میں بھیجا تھا اور انہوں نے قائد عظم کو حکم دیا تھا کہ لندن سے واپس ہندوستان جاؤ اور پاکستان بنانے کی کوشش کرو ان کے علاوہ بھی بہت سے روحانی واقعات ہیں جو پاکستان کو وجود میں لانے کا سبب بنے اور ابھی تک پاکستان کو قائم رکھے ہوئے ہیں جبکہ اہل پاکستان نے بربادی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اسی تعاید عزدی کو نظر میں رکھتے ہوئے امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سپریم کمانڈر بھی پاکستان میں بھیجے گا جو تمام دنیا میں اسلام قائم کرے گا اور غزوہ ہند کی فتوحات کو بھی اللہ کے حکم سے ممکن منائے گا محترم خواتینوں حضرات جس قدر سرچ کر کے احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کا تجزیہ پیش کیا جا سکتا تھا وہ ہم نے کر دیا ہمارا پورا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان پورا ہوگا تہم اس بات کا ادراک بہت ضروری ہے کہ قیامت بے حد نزدیک ہے یہودی اس لمحے کے مکمل تیاری میں ہیں جہاں وہ اپنے دجال کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں انڈیا کو غزوہ ہند کے لیے مستحکم کر رہے ہیں وہیں زور و شور سے گریٹر اسرائیل کا خواب بھی پورا کر رہے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ یہودی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پشینگوئیوں کے مطابق حکمت عملی بنا رہے ہیں مگر ہم خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں نہ کوئی قیادت ہمارے پاس ہے جو تمام امت کو ساتھ لے کر بصیرت افروز فیصلے کرے ایسی صورت میں کم از کم زادی طور پر ہمیں اللہ کے احکامات کی بابندی کرنی چاہیے تاکہ غزوہ ہند شروع ہونے پر ہم میں اتنی روحانی قوت ہو کہ غزوہ ہند کے مجاہدین میں شامل ہو سکیں اللہ ہمیں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہبری عطا کرے اور عفضل شہدہ میں سے کرے اللہ تعالی ہمیں اس جنگ میں بھرپور انداز میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے آمین یا رب العالمین